اسلام علیکم مہت کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گا انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے ہیں تو دوستو آج کی جو یہ ویڈیو میں نیا ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے جن کے پاس جاپانی مشینیں پڑی رہی ہیں یعنی کہ تاجیمہ تو ان کے باس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تارے مارے کر دی آتی ہیں اور ان کی مشین تو آن ہوتی ہے لیکن LCD آن نہیں ہوتی اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکائب کرو بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہماری نیو ہر آنے والی نیو سے نیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تارے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ والی یہ ان پر ٹیپ لپیڈ رہا ہوں میں تو یہ ہیں LCD کی یعنی کہ پاور کی کیبلیں ٹھیک ہے جو اس میں LCD میں پاور سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی تارے ہیں یہ چوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے گز گئے ان لوگوں نے کاٹی ہیں تو میں ملا اس سے بہتر ہے کہ اس کو بنا تو ویسے ہی رہا ہوں تو اس کی ساتھ ہی ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگ تک یہ شیئر کروں اور آپ کے ساتھ ایسا کبھی مسئلہ ہو تو آپ بھی یہ چیز یہ اس طرح سے آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کو جوڑ لگا کے تاروں کو جوائن کر کے میں چلتی ہوئے میں بھی دکھاؤں گا آپ کو اور سارے ہی اس کا بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے وہ ہوا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کا باس ٹائم مونیٹر آن نہیں ہوتا تاجیمہ مشین کا تو اسی کیبل کو چیک کر لیں ٹھیک ہے اور بھی مسئلہ ہوتا ہے نیچے فیوز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے فیوز خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مونیٹر آن نہیں ہوتا لیکن اگر فیوز بھی صحیح ہے تو نیکس چیز جو ہے آپ نے اس کیبل کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ نے پیچھے سے LCD کا وہ ڈکنا کھولنا ہے اور اس چیز کو چیک کرنا ہے اب اس کا جوائن تو کلیر ہو گیا اس کو ٹیپ ویب مار کے تو جو ہے اس کو چلانے والا ہوں میں آن کروں گا مشین کو اور مجھے تو امید ہے انشاءاللہ چلے گا آگے دیکھتے ہیں ٹھیک نا تو یہی سیٹنگ ہے ساری میں اس ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں یہ ابھی تھوڑا دو تین دن سے میں بیزی تھا کوئی مشین پر کام کر رہا تھا میں تو اس ویڈیو اپلوڈ میں نہیں کر پایا اور یہ آج کی جو ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صحیح ہے نا بلکل آسان سے مسئلہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو یہ آپ لوگ جو ہے اپنی مشینوں کا کام خود کر سکیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے کہ یار ہم کیا کریں یہ وہ ہماری سمجھ نہیں آئے مسئلہ آؤٹ ہو جائے یہ وہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر گوھر سے ویڈیو کو دیکھیں گے اور اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اور انچاللہ آپ اپنی مشینوں کا ہم خود کر سکیں گے تو ابھی اس کو اون کیا ہے یہاں پہ الحمدللہ یہ اون ہو گیا ہے تاجیمہ کا ونیٹر ہے اب اس کو اون ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے تو میں نے ویڈیو یہیں پہ کٹ گئی تھی کاٹنی پڑی تو اس کے بعد جو ہے اس کو میں چلتی بھی پہ دکھاؤں گا صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ تاجیمہ مشین ہے الحمدللہ یہ ایک دو ہیڈ بیچ میں بن ہے اس کے وہ سینسر کی وجہ سے کیونکہ اس کا سینسر والا جو وہ سینسر آتا ہے وہ بڑا ہی مہنگا ملتا ہے لیکن اب وہ یہاں سے جہاں پہ یہ مجین پڑی ہوئی ہے یہاں ملتا بھی نہیں ہے تو خیر یہ تو ان کی پرابلم ہے بھی یہاں پہ دیکھیں آپ وہی چیز کیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور الحمدللہ یہ مشین دیکھیں چل رہی ہے صحیح ہے نا بلکل وی آئی بی طرح سے چلی ہے اور اس میں کوئی بھی وہ مطلب کیونی ہے تو یہی سیٹنگ ہیں ساری آپ کی مشینوں میں بہت ٹائم ایسا کوئی مسئلہ وصلہ آ جائے تو انہی کیبلوں کو چیک کریں یہ پاور سپلائی کی کیبلیں ہیں یہاں پہ لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہی ساری سیٹنگ ہیں ملتے ہیں انچاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا سلام علیکم اللہ